دنیا نے کشمیر کے لوگوں سے سال 1948 میں ایک وعدہ کیا تھا یو این سیکیورٹی کانسل کے پروپوزل کے مطابق کشمیر کے لوگوں کو اپنے فیوچر کا فیصلہ کرنے کے لیے حق ملنا تھا دنیا کو یاد دلانا ہے کہ کشمیر کے لوگوں سے جو وعدہ کیا گیا تھا وہ وعدہ ابھی تک پورا نہیں ہوا ہے جبکہ اسی یو این سیکیورٹی کانسل نے ایس تیمور کو جو مسلم ملک انڈونیشیا کا ایک جزیرہ تھا وہاں عیسائی زیادہ تھے وہی حق ایس تیمور کو دے دیا گیا ہے ریفرینڈم یعنی جنمت سنگرہ کروا کر انہیں جلد آزاد کروا دیا گیا میں یو این کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اس نے پاکستان سے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا یہ ساری باتیں پاکستان ایڈمیسٹر کشمیر کے کوٹلی شہر میں ہوئی ایک جتہ ریلی کو ایڈریس کرتے ہوئے عمران خان نے کہی ہے پاکستان کے پردان منطری عمران خان نے یو این سیکیورٹی کاؤنسل کو اپنے وعدے کی یاد دلاتے ہوئے کشمیر کے لوگوں کو بھروسہ دلایا ہے کہ یو این کے وعدے کے مطابق جب انہیں اپنا حق مل جائے گا تب انہیں اس بات کی آزادی ہوگی کہ وہ پاکستان کا حصہ بنے یا آزاد رہیں انہوں نے دعویٰ کیا کہ ساری مسلمان دنیا آزاد کشمیر کے ساتھ کھڑی ہے اگر مسلمان حکومتیں آج کسی بھی وجہ سے کشمیر کو سپورٹ نہیں کر رہی ہیں تو ابھی ساری مسلمان دنیا کی عوام مقبوضہ کشمیر یعنی آزاد کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کھڑی ہے سب سے پہلے تو دنیا کو یاد کرانا کہ وہ جو حق دیا گیا تھا کشمیر کے لوگوں کو وہ وعدہ پورا نہیں ہوا جبکہ یہی یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کانسل نے ایس ٹیمور انڈونیزیا ایک مسلمان ملک کا ایک جزیرہ تھا وہاں کرسٹن زیادہ تھے ان کو وہی حق ایس ٹیمور کو دیا گیا اور وہ بڑی جلدی پورا کیا گیا ریفرینڈم کروایا گیا اور ان کو ازاد کر دیا تو میں آج یونائٹڈ نیشنز کو یاد کرانا چاہتا ہوں میں نے یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسیمبلی میں بھی یاد کرایا آج بھی کرا رہا ہوں اور ہمیشہ یاد کرانا ہوں گیا کہ آپ نے اپنا حق پورا نہیں کیا آپ نے جو وعدہ تھا وہ پورا نہیں کیا دوسری طرف بھارت میں جمہو کشمیر کا اسپیشل اسٹیٹس ختم کر کے اگست دو ہزار انیس میں اسے دو سینٹرل ایڈنیسٹرڈ سٹیٹس یعنی دو کیندر شاسد پردیشوں میں باتنے کے ٹھیک اٹھارہ مہینے بعد سموچے جمہو کشمیر میں ہائی سپیڈ کی موبائل انٹرنیٹ سیوہ اب بحال کری جا رہی ہے جمہو کشمیر ایڈنیسٹریشن کے سپوکس پرسن روہت کنسل نے ٹوئٹ کیا ہے کہ سموچے جمہو کشمیر میں فور جی موبائل انٹرنیٹ سیوہ بحال کری جا رہی ہے ریپورٹ کے مطابق اگر یہ پوری طرح سے لاغو ہو جاتی ہے تو پانچ اگست دو ہزار انیس کے انیس مہینوں بعد پہلی بار پورے جمہو کشمیر میں ہائی سپیڈ انٹرنیٹ سیوہ مل جائے گی مودی سرکار نے پانچ اگست دو ہزار انیس کو انٹرنیٹ سیوہ بن کر دی تھی جب جمہو کشمیر کا وشیش درجہ ختم کر کے اسے دو کیند شاسیت پردیشوں جمہو کشمیر اور لڈاکھ میں باٹ دیا گیا تھا اس بین کو آگے بڑھانے کا حالیہ آرڈر 22 جنوری دو ہزار اکس کو جاری کیا گیا انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن پر ایک ریپورٹ کے مطابق پانچ اگست دو ہزار انیس سے مارچ دو ہزار بیس تک جمہو کشمیر میں لگاتار دو سو تیرہ دنوں تک انٹرنیٹ بند تھا مارچ دو ہزار بیس میں ٹو جی انٹرنیٹ سیوہ بحال کری گئی تھی وہی پاکستان کے پردان منطری عمران خان نے بھارت کے پردان منطری نریند موڈی کو ایک بار پھر کشمیر کے مسئلے کو باتچیت کے ذریعے حل کرنے کی دعوت دی ہے کشمیر ایک جتہ دیوس کے موقع پر پاکستان ایڈنسٹر کشمیر میں آئیو جت ایک جلسے کو ایڈریس کرتے ہوئے عمران خان نے پردان منطری نریند موڈی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ موڈی سے باتچیت کے ذریعے کشمیر مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کری تھی پھر کہتا ہوں باتچیت کے علاوہ اس مسئلے کا کوئی دوسرا حل نہیں ہے ہمیں شروع میں یہ بات نہیں سمجھ میں آئی کہ بھارت باتچیت سے کیوں پرحیز کرتا ہے پھر پلواما کی گھٹنا ہوئی تب پتا چلا کہ یہ باتچیت نہیں چاہتے ہیں یہ صرف چناو جیتنا چاہتے ہیں میں اب آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہماری حکومت آئی تو میں نے پوری کوشش کی کہ ہندوستان کو ہم ایک دوستی کا پیغام دیں نریندر موڈی میں نے کوشش کی تھی آتے ساتھی کہ ہم اپنے تعلقات ٹھیک کریں اور کشمیر کا مسئلہ حل کریں ڈائلوگ کے ذریعے یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن کے تعدام حل کریں میں پھر سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے میں نے جب آپ کو تب کہا تو مجھے سمجھ نہیں آئی شروع میں مجھے سمجھ نہ آئے کہ یہ کیوں نہیں میرے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے ڈائلوگ کیوں نہیں کر رہا پھر جب پلواما ہوا تب ہی مجھے پتا چل گیا کہ یہ آمن نہیں چاہتے یہ دوستی نہیں چاہتے بلکہ وہ پلواما کو استعمال کر رہے تھے اور بالا کوٹ کو الیکشن جیتنے کے لیے لیکن پاکستان میں گیارہ اوپوزیشن پارٹیز کے گروپ پاکستان ڈیموکریٹیو موپمنٹ پی ڈی ایم نے کہا ہے کہ بھارت ایڈمیسٹر کشمیر کے ماملے میں موڈی اور عمران ایک ہی پیج پر ہیں کشمیر ایک جتہ دیواز کے موقع پر پاکستان ایڈمیسٹر کشمیر کی راجدھانی مزفر آباد میں ارگنائز ایک ریلی کو ایڈرس کرتے ہوئے پی ڈی ایم کے نیتاؤں نے کہا موڈی اور عمران ایک پیج پر ہیں بیکار انیلیجبل نیتاؤں کو کشمیریوں کے فیصلے کا حق نہیں عمران خان اور ان کی لوبی کشمیر کے بٹوارے کی پلاننگ پر عمل کر رہے ہیں ہم یہ سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے تو دوستو پہلے آپ کو بتا دوں کہ کشمیر ایک جتہ دیواز کیا ہے اور بھارت کے کشمیر کو لے کر نریندر موڈی اور عمران خان ایک ہی پیج پر ہیں اس بات کا کیا مطلب ہے خود کو کشمیر کا راجدود بنانے کا دعویٰ کرنے والے عمران خان کو کل بھوشن جھادھو جن کے بارے میں پاکستان کا دعویٰ ہے کہ وہ بھارتی نو سینہ کی عدیقاری ہیں انہیں پاکستان میں جاسوسی کرتے ہوئے پکڑا گیا تھا عمران خان کو اس مادھو کا وکیل کون اور کیوں بتا رہا ہے سب بتاؤں گی اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے جو لوگ میرے اس چینل پڑھنا ہے وہ میرا یوٹیوب چینل پولٹیکل تماشاوی ڈاکٹر ارشی کو سبسکرائب کر کے وہاں پہ لگی بیل آئیکون کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والے ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹس ملتی رہے اور دوستو اگر آپ کو ہمارا کام پسند آتا ہے ہمارے ویڈیو پسند آتے ہیں تو www.patreon.com سلیش ڈی آر ارشی خان پر جا کر ڈونیٹ کر کے آپ ہمارے کام کو سپورٹ کر سکتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں تو پہلے جانتے ہیں کشمیر ایک جتہ دیوس کے بارے میں بھارت ایڈنسٹر کشمیر میں بھارت کی موجودگی کے خلاف پاکستان میں ہر سال پانچ فروری کو کشمیر ایک جتہ دیوس منایا جاتا ہے اس کی شروعات انیس سو نبے میں ہوئی تھی پاکستان کے ایک مذہبی اور سیاسی آرگنائزیشن جماعت اسلامی کے اس وقت کے چیف قاضی حسین احمد نے انیس سو نبے میں پاکستان سرکار کو سجھاؤ دیا تھا کہ بھارت ایڈنسٹر کشمیر میں رہ رہے لوگوں کے ساتھ ایک جتہ دکھانے کے لیے ایک خاص دن کا چین کیا جائے اس وقت پنجاب کے چیف منسٹر نواز شریف اور پاکستان کی پرائم منسٹر بینظیب ہٹو کو یہ سجھاؤ پسند آیا اور انہوں نے اس کے لیے پانچ فروری کا دن چنا اس دن نیشنل ہالیڈے کا اعلان بھی کر دیا گیا انیس سو نبے کے بعد سے لے کر اب تک ہر سال پاکستان میں پانچ فروری کو کشمیر ایک جتہ دیوس منایا جاتا ہے اس دوران دیش بھر میں ریالیاں نکالی جاتی ہیں کشمیریوں کو سپورٹ کرتے رہنے کے وعدے کیے جاتے ہیں ہیومن چین بنائی جاتی ہے یون کے دفتر کے سامنے پردرشن کیے جاتے ہیں اور اسی کشمیر ایک جتہ دیوس کے موقع پر پاکستان ایڈنسٹر کشمیر کی کیپیٹل مظفر آباد میں آئیو جت ایک ریالی کو ایڈریس کرتے ہوئے پی ڈی ایم کے نیتاؤں نے کہا کہ موڈی اور عمران ایک پیچ پر ہیں ان نیتاؤں کے مطابق عمران خان اور نریند مدی دونوں مل کر کشمیر کے بٹوارے کی سازش کر رہے ہیں جسے ہم کسی بھی حال میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے اسی جلسے میں مسلم لیگ نواز کی وائس پریسیڈنٹ مریم نواز نے کہا کہ سیاسی مدبیت کے باوجود راشتریہ ہت کے مسئلوں پر ہم سب ایک ہیں اور جب بھی کشمیر کا ذکر آئے گا عمران خان مجرم کے طور پر کھڑے ہوں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے بھی عمران خان پر جم کر حملہ کیا بلاول بھٹو نے کہا کسی کٹ پتلی کو کشمیر کی آزادی کا سودہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے یعنی عمران خان کو وہ فوج کی کٹ پتلی بتا رہے ہیں بلاول بھٹو کے حساب سے موڈی کو جواب دینا ہے تو پاکستان میں ڈیموکریسی کو قائم کرنا ہوگا عمران خان کی سرکار پور راشپتی جنرل پرویز مشرف کی سرکار کے فارمولے پر چل رہی ہے کشمیر کا راجدود بننے کا دعویٰ کرنے والا کلبوشن جادف کا وکیل بننے کی کوشش کر رہا ہے بلاول بھٹو نے آگے کہا کہ ہماری بہادر ائر فورس نے بھارت کا جہاز گرایا اور جنگی قیدی پکڑ لیا سیلیکٹڈ پردھان منتری نے پاکستان میں پکڑے گئے بھارتیے وائیو سینہ کے کمانڈر ابھی نندن کو چائے پلا کر واپس بھیج دیا کشمیر پر سودہ کسی بھی حال میں منظور نہیں کیا جائے گا تو دوستو سرحت کے اس طرف ہو یا سرحت کے اس پار نریندر موڈی ہو یا عمران خان راہل گاندھیوں یا بلاول بھٹو مریم نواز ہو یا مایا وطی سیاسی تماشا دونوں ملکوں میں لگ بھگ ایک سا ہی چل رہا ہے جائے ہند ستیمیو جیتے اللہ حافظ دوستو ہمارا پورا ویڈیو دوسری اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل پولٹیکل تماشاوی ڈاکٹر ارشی کو سبسکرائب کر کے وہاں پہ لگی بیل آئیکن کو ضرور دبا دے تاکہ آپ کو ہمارے آنے والے ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹس ملتی رہے اور دوستو اگر آپ کو ہمارا کام پسند آتا ہے ہمارے ویڈیوز پسند آتے ہیں تو www.patreon.com slash dr ارشی خان پر جا کر ڈونیٹ کر کے آپ ہمارے کام کو سپورٹ کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آتا ہے تو لائک اور شیئر کرنا ہرگز نہیں بھولیں آپ ہمیں فالو بھی کر سکتے ہیں ہمارے ٹویٹر، انسٹاگرام اور فیس بک پیج پر تھانک یوں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں